سلام علیکم سٹوڈنٹس تری کلاس آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر ایک پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے حمد تری کلاس سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ہے سب سے پہلے پیج ریڈی کرتے ہیں اس کا پیج ریڈی کر لیں اور کلاس حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تریف کی جاتی ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر احسانات ہیں جس نظم میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اسے ہم لوگ حمد بولتے ہیں تری کلاس سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں اور ریڈنگ جب بھی کوئی بھی نظم ہو حمد ہو نات ہو کوئی بھی نظم ہو جب اس کو ہم شیریاں انداز میں اس کی پڑھائی کرتے ہیں کلاس سب سے پہلے ہم لوگ ریڈنگ کریں گے اس کی پڑھائی کریں گے ایک ہے اللہ اسی نے ہم سب کو ہے بنایا بے شک وہ سب سے آلہ ہے جتنا سوچو اس سے بڑا ہے وہی تو ہے ہم سب کا رازق وہی تو ہے ہم سب کا خالق جس کو چاہے عزت دے دے جس کو چاہے ذلت دے دے علم کی دولت وہ دیتا ہے ہم کو حکمت وہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ انسان جس کو کرتے سجدہ صرف اس کی ہی عبادت کرنا صرف اس کے ہی آگے جھکنا تریکلاس جو حمد ہے اس کے شاعر کا نام ہے اتھر صدیقی یہ جو نظم ہے حمد یہ لکھی ہے اتھر صدیقی نے تریکلاس اگلے صفحے پر آجیں صفحہ نمبر پانچ سرگرمی نمبر ایک جواب دیں تریکلاس یہ جو ٹیچر نے آپ کو ورڈز جو ہیں وہ انڈرلائن کروائے ہیں یہ لفظ جو انڈرلائن کروائے ہیں آپ لوگوں کو اس کی آپ لوگوں نے فرہنگ سے ان کے میننگ دیکھنے ہیں جیسے دیکھیں مولا کا مطلب ہوتا ہے مالک پھر خالک کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا رازق رزق دینے والا تریکلاس ایسے آپ لوگوں نے پیچھے جواب کے فرہنگ ہے ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں اس کی طرف دیکھیں آپ لوگوں نے اس کے مائنی لکھنے ہیں لفظوں کے سفہ نمبر پانچ پہ ہماری ہے سب سے پہلے سرگرمی نمبر ایک جواب دیں سوال نمبر ایک ہے ہمیں عزت کون دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ہمیں عزت اللہ تعالی دیتا ہے یہ دنیا کس نے بنائی یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے کس کی عبادت کرنی چاہیے صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے آگے کلاس سرگرمی نمبر دو ہے صفہ نمبر پانچ کی حرفوں کو جوڑ کر لفظ بنائیے دال واؤ دو لام تیلت تری کلاس کیا بنا دولت دال واؤ دو لام تیلت دولت ہے کاف حکمیم تیمت حکمت چیلیف چاہے بڑی ہے چاہے کافرے کرتے بڑیتے کرتے یہ سی ہمارے حرفوں کو جوڑ کر لفظ بنائیے آگے صفہ نمبر پانچ کی سرگرمی نمبر تین ہے جملے بنائیے ایک اللہ تعالی ایک ہے سوچو ہمیشہ اچھا سوچو چاہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے دولت علم ایک لازوال دولت ہے صرف ہمیں صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے یہ تھی ہمارے صفہ نمبر پانچ کی سرگرمی نمبر تین جملے بنائیے آگے صفہ نمبر چھے ہے تری کلاس اس کی ہے سرگرمی نمبر چار نظم میں سے چار ایسے لفظ چن کر لکھیے جن کے آخر میں بڑیئے ہیں ہم نے پوری نظموں کو گور سے پڑھنا ہے اور اس کے جو ہیں ان میں سے ایسے لفظ ہم نے چننے ہیں جن کے اینڈ پر بڑیئے آ رہا ہوں چاہے یہ بڑیئے ہے کافرے کرتے بڑیئے کرتے دال بڑیئے دے کلاس یہ وہ لفظ ہیں جن کے نیچے بڑیئے آ رہی ہیں اچھا تری کلاس آگے ہے سرگرمی نمبر پانچ نظموں کے شیروں کے آخر میں ایک جیسی آواز والے الفاظ آتی ہیں ہم آواز لفظ جیسے ہم آواز لفظ کہتے ہیں پھر کلاس دیکھیں جیسے مولا بنایا اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈ پر جو لفظ اس کے آخر میں جو لفظ آ رہے ہیں ہم نے وہ لفظ لکھنا ہے جیسے دیکھیں لام علیف لا ہے آلہ کا اور ہم نے ویسے لفظ چننا ہے جس کین پر لام علیف لا آرہا ہو مولا جیسے ہیں آلہ مولا علاوہ سجدہ اس کین پر ہی ہے اس کین پر بھی ہی آ رہی ہیں اس کے آخر میں تیہ اس کے آخر میں بھی کہانے چاہیے تیہ آنے چاہیے عزت زلط رازق خالق دولت حکمت کرنا جھکنا تو تری کلاس یہ وہ والے لفظ تھے جن کے آخر میں جو تھے ہم آواز تو یہ ہم آواز تھے آپ لوگوں نے ان کو سیم اسے اچھے طریقے سے اس کو دیکھنے اور یاد کرنے آگے تری کلاس اپنی دیکھیں سرگرمی نمبر چار املا کلاس آپ لوگوں نے اس کی املا اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلا جو صفحہ ہوتا ہے وہ آپ کا املا کا ہوتا ہے اپنے حمد کو اچھے طریقے سے دیکھنے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے کم از کم اس کے دس سے پندرہ الفاظ کی جو ہے وہ املاقی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے